میرے بھائی انسان کی پانچ انیہ ایک نہیں ہو سکتی لوگ آج مجھ سے سوال کرتے ہیں آج ہم ایک نشست میں تھے جس کا اتمام ہمارے فیاض بھائی نے اور مبین صاحب نے اور ہمارے دوستوں نے کیا کسی نے سوال کیا کہ مہراشتہ کی ویدھان سباہ میں مسلم اقلیت کے راکین اسمبلی کی قعدات کم ہو رہی ہے تو میں نے فوراً اکتر کہا کہ میں آپ ذمہ داروں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محترم جناب ابو عاصم کو کامیاب کرو گوونڈی سے ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جنہوں نے محنت کی جستجو کی خدمت کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کا ویدان سباہ میں ہونا ضروری ہے بہت سے لوگوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ نے ایسا کیوں کہا تو میں نے کہا کہ میں سیاستدان ضرور ہوں اور میں سیاست اپنی ذات کے لیے یا اپنی انانیت کی تکمیل کے لیے نہیں کرتا مجھے معلوم ہے آلات کی خبر ہے اور میں یقیناً مجھے کانگریس کا خلاف تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ میری لڑائی ان منافقوں سے ہے جنہوں نے ستر سال میں ہم کو دھوکہ دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے گزاری شہر کہ آپ اکیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک ہوت منرس کو دیجئے پتن کو دیجئے اگر کسی کا چہرہ دیکھنا ہے آپ کو تو اس دیوانے کا یہ ایک چہرہ دیکھ لو آپ یہ ایک دیوانہ ہے اور میری دیوانگی کیا ہے کہ میں بھی ایک خواب دیکھا ہوں میں ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں میرا خواب کیا ہے میرا خواب یہ نہیں ہے کہ میری مقبولیت میں زعفہ ہو میرا خواب ایک ہی ہے کہ وطن عزیز میں اس پیارے ملک میں اس خوبصورت ملک میں ہم کو ہمارا جائز مقام مل جائے میں میری لڑائی یہ نہیں ہے کہ میں آسمان کے داروں توڑ کر لانا چاہتا ہوں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ چاند سے مٹھی اٹھا کر لاؤں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ سمندر کی تہ میں جا کے اس کی خواب اٹھا کر لاؤں میرا خواب صرف اتنا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت میں مسلم اقلیت دلیتوں کو ان کا جائز مقام ملے اور ان کے خواب اٹھا کر لاؤں انڈیپینڈنٹ پولیڈیکل وائس ہو جو کانگریس سے آزاد ہو جو پی جے پی سے آزاد ہو جو گاندی پریوار سے آزاد ہو جو موڈی سے خوف نہ کرے جو آرسس سے نہ درے اور بوانگ دوحل ایوانوں میں آپ کے مسائل کو اٹھائیں یہ میرا خواب ہے اور انشاء اللہ تعالی اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس خواب کو پورا کرتا رہوں گا اور یہی خواب ہم نے دیکھا تھا اور انگاباد میں یہی خواب ہم نے اور انگاباد میں دیکھا تھا جب امتیاز جلیل میرے پاس آئے اور آکی بلدیہ کو لے کر آئے اور آکر کہا کہ ست ساپ ہم کو اور انگاباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ رنگنا ہے میں ان کے چہروں کو دھور سے دیکھ رہا تھا میرے اراکی نے بلدیہ کی آنکھوں میں ایک چمک تھی ایک اتمنان تھا ایک جذبہ تھا میں نے کہا بہت بڑا چیلنج ہوگا